بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اخدس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تاثیر رکھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے موجزات ظاہر فرمائے تھے چنانچہ یہ بھی انہی میں سے ایک موجزہ ہے کہ غزوہ بدر میں لڑتے لڑتے حضرت اوکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی اب ان کے پاس لڑنے کے لئے تلوار نہ رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لکڑی آتا فرمائی جو آپ کے دست اخدس کی برکت سے حضرت اوکاشہ بن محسن کے پاس جا کر تلوار کی صورت اختیار کر گئی اور وہ اسی سے ہی پھر لڑائی لڑتے رہے اسی نوعیت کے ایک روایت غزوہ اہد کے بارے میں بھی ملتی ہے کہ غزوہ اہد میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک خوشک ٹہنی انہیں اتا فرمائی جو ان کے ہاتھوں میں جا کر تلوار میں بدل گئی اور وہ اسی سے پھر لڑائی لڑتے رہے یہ غزوہ اہد والی روایت امام سیوتی رحمہ اللہ نے الخصائص القبرہ میں نقل کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے مختلف موجزات ہیں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے